دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی اصول اور ذابطے پر ٹکے ہوئے ہیں سکھ ایک عزم ہے اور اب اپنے آپ کو وہ ایک دھرم کہتے ہیں ان کی بنیاد گرو گرند پر ٹکی ہوئی ہے جینیوں میں چلے جاؤ جو ایک عزم ہے لیکن اب وہ ہندو دھرم سے ہٹ کر اپنے آپ کو ایک دھرم مانتے ہیں چلے جائیے آپ ان کی بنیاد جین شاستر پر ٹکی ہوئی ہے حیسائیوں میں چلے جاؤ ان کی بنیاد بائبل پر ٹکی ہوئی ہے حیسائی یہودیوں میں چلے جاؤ ان کی بنیاد تورات پر اولڈ ڈیسٹرمنٹ پر ٹکی ہوئی ہے بدیشٹوں میں چلے جاؤ وہ بھی بدی ازم میں یقین اور بلیف کرتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ لیجئے وہ بھی ایک کتاب کو مانتے ہیں اور وہ ہے قرآن کریم اور آج دنیا میں کوئی بھی دھرم سوائے اسلام کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے پاس جو دھارمک پستگ ہے جس پر وہ بلیف اور یقین اور بھروسہ کرتے ہیں وہ سرچت ہے آج بھی کوئی یقین نہیں کر سکتا دو گیتہ تو ہمارے پاس ہیں ایک گورکپور سے چھپی ہوئی ہے گیتہ پریس گورکپور سے اور ایک بمبئی کی اور دونوں گیتہ جو انڈیا ہی میں چھپی ہوئی ہے ہندوستان کے اندر چھپی ہوئی ہے ان دونوں میں میں نے بہت سی جگہ پر کوٹ لگائے ہیں نشان لگائے ہیں کہ جو بمبئی سے چھپی ہے گیتہ میں جو چیز ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں اور جو اس میں ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں ایک ہی دھرم ایک ہی دھرم کی کتاب اور ایک ہی ملک میں چھپی ہوئی کتاب اور دو کتابیں آپس میں ایک نہیں ہیں دو رامائنے ہیں ایک تلسیداد جی کی رام چرد مانس اور ایک والمیکی کی والمیکی رامائن اور والمیکی رامائن دو ہزار سال پرانی ہیں آج کی جو رامائن ہے تلسیداد جی کی اس کا نام ہے رام چرد مانس اس میں صاف لکھا ہے رامم بھگوانم مست رام بھگوان ہے لیکن والمیکی جی کی رامائن میں پڑھیں گے جو دو ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی اس میں لکھا رامم پرشم مست رام ایک مہان پرش آج بھی یہ کتابیں دونوں ہیں ایک کتاب میں رام کو بھگوان کا درجہ دے دیا گیا اور جو والمیکی رامائن ہے جو اصل رامائن ہے جو دو ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی اس کے اندر رام کو بھگوان ماننے کے لیے والمیکی یہ تیاری نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رام ایک مہان پرش ہے ایک بزرگ تو ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان چنجنگ ہو گئی اور کوئی سرکچت نہیں ساری کتابوں کو میں نہیں کہتا ہوں ساری کتابوں کو اگر اس بات پر کوئی چیلنج کر لے یا اس بات پر اگر کوئی آدمی یہ تیع کر لے کہ ساری کتابوں کو جلا دیں حق وہ ہوتا ہے جو نہ جلے نہ مٹے نہ ختم ہو تو پھر دیکھئے ساری کتابوں کو آپ ختم کر دیجئے پھر دیکھ لیجئے کونسی کتاب باقی رہتی ہے جو بچ جائے وہی حق ہے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہودیوں تم اپنی تورات لے کر آؤ عیسائیوں تم اپنی انجیل لے کر آؤ ہندو بھائیوں تم اپنے بیتانت لے کر آؤ سکھو تم گروہ گرند لے کر آؤ جہریوں تم جہریزم لے کر آؤ بودھشٹو تم بودھزم لے کر آؤ مسلمانوں تم قرآن لے کر آؤ آؤ ہم کسی کتاب کو جلانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ایک مثال دے رہے ہیں تم اپنی مذہب کی ساری کتابیں لے آؤ میں بھی لے آتا ہوں اور آؤ ان میں آگ لگاتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں میں جلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن حق کو پہچاننے کے لیے سچائی کو پہچاننے کے لیے اور سچائی کا اعتراف کرنے کے لیے اگر دیکھنا چاہو کہ کوئی چیز حق وہ ہوتی ہے جو مٹانے کی بات بھی نہ مٹے آؤ ایک بار ایسا کر کے دیکھ لو ساری کتابوں میں آگ لگا دو ساری کتابیں جلا دو اس کے بعد دیکھتے ہیں کونسی کتاب باقی رہتی ہے کونسی کتاب بچتی ہے تورات کا نسخہ باقی نہیں یہودی دوبارہ تورات نہیں لکھ سکتا انجیل کا نسخہ باقی نہیں عیسائی دوبارہ انجیل نہیں لکھ سکتا ویدانت کا نسخہ موجود نہیں ویدانت ہندو بھائی دوبارہ بید نہیں لکھ سکتے اور جینی لوگ جینیزم نہیں لکھ سکتے پودشٹ لوگ پودیزم نہیں لکھ سکتے اور اسی طرح سکھ لوگ گروہ نانک کی گروہ گرند نہیں لکھ سکتے آؤ اور مسلمانوں سے پوچھو کہ تم نے بھی تو قرآن جلا دیا سارا نسخہ جل گیا ہے اب بتاؤ تمہارے پاس بھی تو کتاب نہ رہی دس سال کا گیارہ سال کا بارہ سال کا حافظ قرآن اٹھے گا سینے میں جس کے دل میں محقوظ ہے وہ اٹھے گا اور الحمدللہ کی علف سے شروع کرے گا علف لا امین کی علف سے شروع کرے گا روانناس تک پڑھا لے گا اور چیخ چیخ کر کہے گا یہ کتاب مٹنے والی نہیں ہے جلاو تو جلے گی نہیں سمندر میں بہادو تو پہے گی نہیں اس لیے کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا انسان نہیں ہے اس کتاب کو بنانے والا انسان نہیں ہے اس کتاب کا رشیتہ اور رشنہ کار کوئی انسان نہیں ہے وہ بچہ چیخ چیخ کر کہے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَةَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور اللہ نے وعدہ کیا اس کتاب کی فازت ہم ہی کریں گے قیامت کی صبح تک اس قرآن کی حفاظت ہوگی اس لیے جب بھی قرآن پڑھو تو دل کو صاف کر لو کہ قرآن کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے ہاں اور جب شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے تو سوچ لیجئے اس قرآن ہی میں سب ہدایت موجود ہے اور جب قرآن میں ہدایت آ رہا ہے نا حدل للمتقین اس لیے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں اس قرآن کے اندر ہدایت ہے اور جب قرآن سب کے لیے ہدایت ہو پھر مسلمان ہی اس قرآن سے دور ہوں یہ بڑے عجیب یہ تاجب کی بات ہے جو قرآن جنگ کے کی چوڑ پر اعلان کرتا ہوں شہر رمضان یہ قرآن جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا کس مہینے میں رمضان کے بابرکت ہے رمضان کا مہینہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے حدل لناس سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا حدل للمومینی نہیں کہا گیا حدل للمسلمین نہیں کہا گیا حدل لناس سارے لوگوں کے لیے جو قرآن یہودیوں کے لیے ہدایت عیسائیوں کے لیے ہدایت ہندو بھائیوں کے لیے ہدایت جینیوں کے لیے ہدایت بدشتوں کے لیے ہدایت یہ قرآن جو دنیا کے تمام مذاہب ماننے والوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے لیکن افسوس ہی ہے کہ یہ قرآن جس قوم کے پاس ہے جس امت کے پاس ہے آج وہی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے آج وہی اختلافات کا شکار ہے آج وہی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے آج اسی وہی قوم سب سے زیادہ قرآن سے دور ہے اور وہی ہدایت نہیں لے رہی ہے یہ قرآن تو یہودی اور عیسائیوں کے لئے جب ہدایت ہے غیر مسلموں کے لئے ہدایت ہے تو پھر ہم مسلمانوں کے لئے ہدایت کیوں نہیں ہے لیکن ہم نے اس قرآن کریم سے ہدایت نہیں لی ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے بلکہ اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے بلکہ اس کو پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے کی ذمہ داری صرف مولویوں تک محدود کر دیا ہے مولویوں نے بھی اس ذمہ داری کو چار اماموں تک محدود کر دیا ہے کہ ہم بھی اس کو نہیں سمجھ پائیں گے اس کی صحیح تعلیم اور اس کا صحیح علم تو ان چار ہی بزرگوں نے سمجھا ہے ابو حنیبہ نے امام شاپی نے امام مالک نے امام محمد ابن حمبل نے تو پھر میرے بھائیوں جو قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہو اس کو صرف چار لوگوں میں باندھ دینا اور مسلمانوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے اس سے پڑھا اس کتاب کی اوپر ظلم کیا ہوگا اس سے پڑھا اس کتاب قرآن کی اوپر ظلم اور کیا ہوگا میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن اعلان کر رہا ہے وہ لوگوں اس قرآن کو جب ڈاکٹر ہم بیٹ کرنے پڑا تو وہ بھی اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے اس قرآن کو بھوپال کے ڈاکٹر شیوشک کی سروب نے جب پڑا تو وہ اسلام لے آئے آج وہ ڈاکٹر شیوشک کی سروب کا نام